کر دی گئی ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی کیا ہوگی چونکہ اس میں تو خواتین بھی شامل ہوں گی بچے بھی شامل ہوں گے بوڑے بھی شامل ہوں گے تو کوئی حکمت عملی تیار کی گئی ہے کہ کیا ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا یا روکا جائے گا جہاں پہ ہیں وہیں روکا جائے گا جی بالکل اس حوالے سے حکمت عملی تیار ہے کیونکہ اگر یہ ایک پورے ریلے کی صورت میں آتے ہیں تو سب سے پہلے جو پولیس کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ان کو ڈسپرس کیا جائے گا ان کو منتشر کرنے کی خوشی کی جائے گی اور اس کو منتشر کرنے کا سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ آنسوگیس کی شیلنگ ہے جس کے بعد ان کے درمیان تسادم جو ہے وہ وہاں پر اس کے امکانات سو فیصل سے زائد بڑھ جاتے ہیں کہ اگر آنسوگیس کی ایک بار شیلنگ کی گئی تو ان کے درمیان تسادم شروع ہو جائے گا اور اس صورت میں یہ منتشر ہوں گے اسی کا فائدہ اٹھا کر پولیس جو ہے زیادہ سے زیادہ کارکنوں کو گرستار کرنے کوشی کرے گی پنجاب ہاؤس کے قریب اس وقت یہاں پر درجلوں کے حساب سے گاریاں پریزن بینس جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اگر یہاں پر جیسے ہی منتشر ہونے کے بعد آدمی کوشی کرتے ہیں تو جو جو کارکن جو یہاں پر ان کے پولیس کے ہاتھ آئے گا اور ہاں پر ان کی اندر مدگل کیا جائے گا اور اسلامباد کے مختصف تھانوں میں یا راؤل فندی کے مختصف تھانوں میں ان کو مدگل کیا جائے گا یہ پولیسی حکمت حملی کے زیادہ سے زیادہ کارکنوں کو گرستار کر کے یہاں سے مدگل کیا جائے اور جو باقی یہاں پر موجود ہو آزرم کے ساتھ سسادم ہو اور ان کو آنسو کی شنم کے ذریعے یا ان کو لائٹی چلifornی کے ذریعے قابو کر کے ان کو گرستار کیا جائے سب سے پہلے کونسی اہم امارت پڑھتی ہے یعنی ممکنہ طور پر اگر شہرائے دستور سے یہ مارچ شروع ہوتا ہے یہ آگے کی جانے بڑھتا ہے تو سب سے پہلے کونسی ایسی حساس امارت ہے یا کونسی ایسی امارت ہے جس میں ممکنہ طور پر یہ مارچ کے شرکہ داخل ہو سکتے ہیں جی جو سب سے اہم امارت جس کے بلکل یہ باہر موجود ہے وہ یہاں پر فارلیمنٹ ہاؤس کی امارت ہے کیونکہ صرف اس کے درمیان جو ہے یہاں پر اٹھا جائے سے کہ ایک لوہے کی جو ایک بار لگائی گی ہے لوہے کی ایک دیوار بنائی گی ہے جس کے اوپر خاندار سارے بھی ہیں صرف ایک وہ دیوار ہے اس کے بعد ایک میدان ہے اس کے بعد تقریباً دو سو میٹر کے فاصل ہے کہ اوپر فارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ ان کی آنکھوں کے بلکل سامنے موجود ہے اور اگر یہاں پر داخل رہنے کے تو سب سے پہلا نشانہ جو ہے وہ فارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ ہی ہو تکتی ہے اس کے ساتھ ہی ایوان صدر اور ساتھ اس کے کیبنٹ بلوگ یہ تینوں امارت میں ایک بلکل سیریز میں ایک ساتھ موجود ہے اور اگر ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلے انہی امارتوں کے اوپر ہوگا اور اس پارلیمنٹ ہاؤس کی سیکیورٹی کو کس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے کون کون یہاں پر موجود ہے سیکیورٹی کس کے حوالے ہے جی پارلیمنٹ ہاؤس کی سیکیورٹی پہلے اس کے حوالے کر دی گئی ہے یہاں پر اس کے بلکل باستی بار ہے اس کے اندر پاکستان آرمی کے اہلکار جو ہے پاکستان آرمی کے جوان جو ہے وہ اس وقت بھی تائینات ہیں پولیس کے اہلکار جو ہے وہاں پہ وہ زیادہ کی طرف ہے جو ان کا جو ادھاکر ہونے کوشش کرتے ہیں جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ان کا سب سے پہلے سامنا پاکستان آرمی کے ساتھ براہ راست ہی ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی اگر کوئی آگر بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پولیس جو ہے اپنے ٹیکس کے ذریعے اپنی ٹیکنیک کے ذریعے کہ ان کو ڈسپرس کرنے کوشش کرے گی ان کو منتشر کرنے کوشش کرے گی جس میں آسو گیس کی شیلنگ اور لاتھی چارچ سامل ہے آسیم اہم امارتوں کو خالی کر آیا گیا ہے اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے کون دوں سے امارتیں خالی کر آئے گئے ہیں آہ جی بلکل اس حوالے سے جو ہے یہ ساملے آرہی ہے کہ یہاں پرifiersکر نمل ایداروں کی جانے سے جو اہم امارات ہیں ان کو خالی کرانے کا سلسلہ جاری ہے ٹھیک ہے اہم امارتوں کو خالی کرانے کا سلسلہ جاری ہے